وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سب خبر ہے لٹیروں کے ٹھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ڈانلڈ لو والا جو مسئل آیا جو گلوبل ہپننگ اسٹین پول پاکستان کی بنا ہوا ہے جس طریقے سے سائفر میں الفاظ استعمال کیے گئے جب عمران خان نے اسٹینش پر کھڑے ہوکے سائفر کا خط لہر آیا اور عمران خان نے کہا کہ دھمکیاں میں ایک لیٹر موصول ہو امریکہ سے اور حکومت چینج کرنے کی دھمکی دی گئی دھمکی دی گئی کہ عمران خان کو فوراں عوضے سے اٹھایا جائے ورنہ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ہوگا اس کے ذمہ دار پاکستان خود ہے اور اس ٹائم بڑے لوگوں نے تنقید کی اس کے بعد جب جب عمران خان نے اس حوالے سے آگا کیا سب نے تنقید کی اور کہا کہ امریکہ نے کوئی دھمکی نہیں دی لیکن خدا کی قدرت اور فیصلہ ساس کچھ اور چاہتے تھے لیکن خدا کی خدا ہی دیکھیں آپ کے کس طریقے سے کل ڈانلڈ لو نے امریکن کانگرس کے سامنے امریکن ہاؤس آف کانگرس کے سامنے جب بات چیت وہ کر رہے تھے تو کس طریقے سے ایک دھمکی آمی اس لہجے میں دوبارہ ان سے گفتگو ہوئی یہ خدا کی جانب سے ان سے وہ گفتگو کروائی گئی انہوں نے کہا کہ we have warned them about our red lines if they get into bed with Iran یعنی جب ڈانلڈ لو سے کل سوال کیا گیا امریکن ہاؤس آف کانگرس کی جانب سے تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا we have warned Pakistan about our red lines ہم نے پاکستان کو بتا دیا ہے پاکستان کو warned کر دیا اپنی red lines کے بارے میں اور اگر پاکستان نے ایران سے پینگے جوننے کی کوشش کی پینگے بڑھانے کی کوشش کی if they get into bed with Iran یعنی ایران سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو پھر آگے کیا ہوگا یعنی کل ڈانلڈ لو نے دوبارہ وہی دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا ڈانلڈ لو کا یہ لہجہ اب یاد کریں کہ امران خان کس طریقے سے ہمیں بتاتے تھے کہ کس طریقے سے اس سائفر کے اندر وہی دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا گیا اور دھمکی آمیز لہجہ استعمال کر کے باقیادہ طور پر کہا گیا کہ امران خان کی حکومت گراؤ امران خان کو اہدے سے ہٹاؤ تو یہ چیزیں کس طریقے سے یعنی قدرت وہ کہتے ہیں نا سچ کبھی دھبا نہیں رہتا ظلم جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں ظلم کے بعدوں بھی چھٹ جاتے ہیں سچ کو آپ دھبا نہیں سکتے ڈانلڈ لو کل جب وہاں موجود تھے میں نے آپ کو رات اپنے وی لاغ میں بتایا کہ فری امران خان فری امران خان کے نعرے بھی لگے اور کس طریقے سے ڈانلڈ لو کے اپنے موز سے خدا کی قدرت دیکھیں کہ دوبارہ وہی دھمکی آمیز لہجہ میں انہوں نے بات کی اور چیزیں کھل کر سامنے آگئی اب یہی وہ دھمکی آمیز لہجہ ہے یہی وہ طریقہ تھا یہی وہ ٹون تھی یہی وہ روپ جمانے کی کوشش کی جا رہی تھی یہی وہ الفاظ تھے جو استعمال کیے گئے تھے سائفر کے اندر اور اسی طریقے سے پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئے رملان خان کی حکومت گرائی گئی لیکن وہی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری ضرور کرتے اب ڈانلڈ لو خود مان کیسے سکتے ہیں ڈانلڈ لو تو خود شریک جرم ہیں تمام طرح چیز کے اندرے قلیدی کردار ہے بائیڈن ایڈنسٹریشن کے جانب سے وہ ترجمان کے طور پر سامنے آئے اور وہ یہ بیان یہ پیغام لے کر سامنے آئے اور انہی کے ذریعے سائفر پاکستان پہنچا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے خبر پنجاب اسملی کے حوالے سے آج تک ہم نے ہمیشہ سیاست کور کرے اگر یا جنرلزم فیلڈ کے علاوہ اگر بات کریں کہ جب جب سیاست کو دیکھا ہے جب جب سیاسی پہنووں پر چیزیں ہوتی دیکھی ہیں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایوان کے اندر سے اپوزیشن ووک آؤٹ کر جاتی ہے اپوزیشن چلی جاتی ہے اور حکومتی عراقین بیٹھے رہ جاتے ہیں لیکن آج پنجاب اسملی کے اندر بلکل اوپوزیٹ ہوا اور ہوا کچھ ایسا کہ امران خان کی تصویر کا خوف امران خان کی تصویر کا خوف امران خان کی تصویر لے کر اپوزیشن کے عراقین جب پنجاب اسملی میں داخل ہوئے تو ڈپٹی سپیکر زہر اقبال چننر صاحب اب اپنے حکومتی عراقین کو روک نہیں سکے انہیں کنٹرول نہیں کر سکے اور حکومتی عراقین جو ہے وہ ووک آؤٹ کر کے چلے گئے اور دس سے بندرہ منٹ کے لئے مجبورن جلاس کو ملتوی کرنا پڑا یعنی اتنا خوف اپوزیشن کا اتنا خوف امران خان کی محض تصویر کا کہ اپوزیشن کی بجائے حکومتی عراقین کو ووک آؤٹ کرنا پڑا اور آج اپوزیشن جو ہے پنجاب اسملی کے اندر حکومت کے اوپر بھاری پڑ گئی آج فارم فورٹی فائن جو ہے وہ اصل میں فارم فورٹی سیون کے اوپر بھاری پڑ گیا پنجاب اسملی کے اندر لیکن اگر بات کی جائے تو اسٹرین پریشانی بہت زیادہ ہے نون لیگ کے بینچز کے اندر بہت پریشانی ہے کیونکہ جو نگے باند رمضان پیکچ شروع کیا گیا تھا ہماری اب نواز کی جانب سے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مصطبی نواز کی اپنی کچھ بڑی اہم ترین شخصیات سرکردہ شخصیات اس پیکچ سے اس ریلیف پروگرام سے خوش نہیں ہیں کیونکہ جس طریقے سے وہ لوگوں کے گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے اور پھر لوگوں سے زبدستی تصویر بنوائی جا رہی ہے جتایا جا رہا ہے کبھی آٹے کے ٹھیلوں کی اوپر تصویر لگا کر تو وہ پریشانی ہے وہ نگے باند رمضان پیکچ وہ ریلیف پروگرام جس پر بڑی تصویر بنوائی گی میڈیا کو بڑا پیسہ کھلایا گیا بڑے فوٹو شوٹس کروائے گیا ماری اب نواز کی جانب سے لیکن اب اس کے بارے میں مسلمین نواز کی اپنے اندر میں یہ سٹوری فاہد شباز خان صاحب کی ہے لاہور کی ایک بڑے ریپورٹر ہے وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمین نون کی جو خود اپنی عالی قیادت ہے وہ اس پورے کے پورے پیکچ سے اس پورے کے پورے ریلیف پروگرام سے خوش نہیں ہے تو ہماری اب نواز شریف صاحبہ کا جو سٹارٹر پیکچ تھا یعنی شروع کے دنوں میں جو ان کی پرفارمنس تھی وزریعالہ کے طور پر اس میں پہلی پرفارمنس پر تو سراخ پڑ گیا ہے اور مسلمین نون کی اپنے اندر سے سوالات رکھنے لگے چینل کو درخواست دے کہ آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کونٹینٹ کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں جو سبسکرائب کریں ان کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حبان